السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنی والے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خواب کے اندر کیلہ دیکھتے ہیں تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں الگ الگ شکلوں میں لوگ دیکھتے ہیں کبھی خریدتے ہوئے دیکھتے ہیں کبھی کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں الحاصل یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر کوئی شخص کیلہ دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی تو حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کیلہ دیکھتا ہے اور وہ مالدار ہے تو یہ مالداری کی دلیل ہے اور اگر وہ دیندار ہے تو یہ دینداری کی دلیل ہے اور اگر وہ شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیلہ خریدا ہے یا اس کو کسی نے کیلہ دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو خیر و منفاعت حاصل ہوگی اور ایسی صورت میں اس کا مال زیادہ ہوگا اس کی دولت کے اندر زیادتی ہوگی اور فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیلے کو کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص دین اور دنیا دونوں کی منفات حاصل کرے گا دونوں کے اندر یعنی دنیا کے اور دین کے دونوں کے اندر اس کو بلائی حاصل ہوگی اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کیلہ دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ تین وجہ پر دلیل ہے پہلی تو یہ کہ اس کے مال میں زیادتی ہوگی دوسری یہ کہ اس کے دین میں زیادتی ہوگی اور تیسری یہ کہ وہ شخص رزق حلال کو کھائے گا اس کو رزق حلال حاصل ہوگا مزید فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیلہ کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ وہ شخص کسی نیک اور پارسہ عورت سے نکاح کرے گا یہ تھی اس خواب کی تعبیر کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کیلہ دیکھتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ودا چاہتا ہوں تب تک کے لئے خدا حافظ